بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورس کیسے ہیں آپ سب امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے لباک آپ کو خوش رکھیں عباد رکھیں چلے جی اسی دعا کے ساتھ ہم آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں آج ہم بنانے جا رہے ہیں چکن روست چکن روست ان باربیگیو ٹیسٹ اچھا جی اس کے لیے ہمیں جن جن چیزوں کی ضرورت ہے میں آپ کو بتا دیتی ہوں ادھر میں نے ون کے جی چکن لی ہے چکن کو یہ دیکھیں اس طرح میں نے اس طرح کافی دیپ لیے دیکھیں آپ نے اس طرح کٹ لگا لینے ہیں یہ دیکھیں یہ دونوں طرف اس طرح یہ سارا ہم نے یہ کٹ لگا کے تو اس کو رکھ لینا ہے اچھا جی اس کے بعد اس کو جو ہم نے سپائسز لگانے ہیں مسالے اس کے وہ یہ ہیں ادھر یہ دیکھیں میں نے گرم مسالہ لیا ہے ون ٹی سپون چلی فلیکس لی ہے ون ٹی بل سپون ریڈ چلی پاورڈر لیا ہے 1 ڈی بل سپون 1 ڈی بل سپون بلک پیپر پاورڈر لیا ہے 1 ڈی بل سپون اور چائنی ساٹ لیا ہے اچھا جی دھنیا پاورڈر 1 ڈی بل سپون یہ کچری پاورڈر لیا ہے 1 ڈی بل سپون جو چکن جلدہ کوکو ہو جائے اور آچھی اندر تک گل جائے اچھا جائے ہی اچھا نمک لیا ہے اگر کم ہوگا ہم اور لے لیں گے یہ مسترد پاورڈر لے لیا ہے آپ کے پاس مسترد پاورڈر ہے یا پیسٹ ہے جو بھی ہے آپ لے سکتے ہیں دونوں ایک ہی ہیں اچھا جی ادھر 2 ٹیبل سپون میں نے لشترنہ درک کا پیسٹ لیا ہے اور ادھر 1 ٹیبل سپون میں نے لے لیا ہے یہ میں ساری میں نام بھول گی یہ میں لے لیا ہے وینیگر وینیگر لیا ہے 1 ٹیبل سپون اچھا جی چلے اب یہ سارے سپائسز جو ہیں میں آپ کو ان کو لگانے کا بتاتی ہوں یہ چکن کو میرینیٹ کرنے کے لیے ہمیں ایک انڈے کی بھی ضرورت پڑے گی اچھا جی اس کے ساتھ ہی جو ہم یہ جو وینیگر ہے یہ ہم سارا چکن پر اپلائے کر دیں گے یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ چکن کو ہم سارا لگا دیں گے یہ وینیگر پہلے ہی اچھا اب یہ جو سارے مسالے ہیں یہ ہم انڈے میں ایڈ کریں گے یہ لسن ادرک کا پیسٹ اور یہ سارے جو مسالے تھے اچھا نمک مرچے آپ اپنے لحاظ سے آپ دیکھ سکتے آپ کام اور زیادہ کر سکتے ہیں اگر آپ زیادہ سپائسی بنانا چاہتے ہیں آپ اور زیادہ نمک مرچے مرچے جو آپ اور ہے چلے جی دیکھیں مسالہ سارا میں نے انڈوں میں مکس کر لیا ہے بس آپ نے نمک مرچ دیکھ لینا ہے اپنے لحاظ سے میں نے آپ کو بار بار یہ بات کہتی ہوں کہ اپنے مطابق اپنے ٹیسٹ کے مطابق جو ہے آپ نے یہ دیکھیں ایسے مسالہ لے کے یہ ایک ایک آپ نے اس پہ یہ ایسے اندر اندر لگا دینا ہے سارے پیسٹس کو یہ جب ہم سارے پیسٹس کو لگا لیں گے جو باقی مسالہ لگے گا نا یہ سارا ہم پھر بعد میں اوپر ہم ڈال دیں گے اس کے وہ سارا ایک جیسا پھر لگ جائے گا مسالہ چلے جیے دیکھیں چکن کو ہم نے میرینیٹ کر دیا لیکن میں آپ کو بتا دوں میرا اب یہاں پہ دل چاہ رہا ہے کہ میں ادھر نہ تھوڑا سا نا میں اے ون پینچ میں ادھر نہ فوڈ کلر بھی لگا لوں ییلو لیمن کلر جسے بولتے ہیں تو میں وہ بھی لگاؤں گی میں لگا کے اب میں اس کو فریج میں رکھنے لگی ہوں ٹھیک ہے اگر آپ کا دل چاہے تو آپ بھی لگا لیجئے گا نہیں تو ایسے ہی آپ بنا سکتے ہیں چلے جیے آپ اس کو دو سے تین گھنٹے تک میں اس کو فریج میں رکھتی ہوں میرینیٹ کر کے یہ میرینیٹ ہو چکا ہے میں اس کو فریج میں رکھنے لگی ہوں ییلو کلر لگا چلے جیے دیکھیں جی چکن ہماری میرینیٹ ہو چکی ہے اس کو تین گھنٹے ہو چکی ہے اچھا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ میں اس کو لگاؤں گی ییلو کلر تھوڑا سا میں نے ایک ٹائم میں نے اس میں جو کلر بھی لگا لیا تھا اچھا اب اس کے لیے ہمیں کوٹنگ کے لیے ہمیں یہ میدہ چاہیے یہ رکھیں میں نے ایدھر ہاف کپ میں نے میدہ لیا ہے یہ ون ٹیبل سپون جو ہے میں نے فل بھار کے میں نے یہ کارن سٹورچ لے لیا ہے یہ ایڈ کریں گے چلی فلیکس اوٹھا سٹوچ اگر ہم اس میں زیادہ ڈال دیں گے تو زیادہ ہی نہ ہو جائے ٹھیک ہے اب یہ چاروں چیزیں جو ہے یہ ہم گیس میں میدے میں ایڈ کر دیں گے اچھا اس کو ہم اچھی طرح مکس کریں گے یہ دیکھیں اس کو اچھی طرح مکس کر کے اس کی ہم جو کوٹنگ ہے وہ پھر ہم چکن کے اوپر کریں گے چکن کو فرائی کرنے کے لیے اس کو ہم لکوڈ فارم میں نہیں کریں گے ہم اس کو ڈرائے ہی رکھیں گے یہ میں آپ کو بتاتی ہوں یہ دیکھیں یہ ہمارا بہت ہی زبردست جو ہے یہ روست یہ ہمارا اوپر سے بہت کرنچی بنے گا تو چینل اگر میری آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے اس کو لائک کریے گا میری چینل کو سبسکرائب کر دیے گا اور مجھے کمنٹس بوکس میں بھی بتایا کریں کہ آپ کو یہ چیز میری ایسی پی کیسی لگی چلیے جی اب یہ میکس ہو چکا ہے ٹھیک ہے اب یہ ایک ایک کر کے پیس ہم یہ اس طرح لیں گے یہ دیکھیں اس کو اچھی طرح اس کی ہم کوٹنگ کریں گے یہ دیکھیں یہ اس طرح ہم نے ایک خالی دیش لے لی یہ دیش کے اوپر میں دیش میں رکھی جاؤں گے ایسے کر کے پھر اس کو ساتھ ہم فرائی کر لیں گے یہ دیکھیں یہ اچھی طرح میں نے اس کی اس کو اس طرح آپ اس طرح جھاڑ لیں بس چلیں جی آئل دیکھیں میں نے اس کو گرم کر لیا آئل کو اب یہ جو پیسوں کو میں نے یہ لگا لیا کوٹنگ کی ہے ہم نے میدے کی یہ دیکھیں ایک ایک کر کے گرم گرم آئل میں ہم ایڈ کریں گے جو اس ٹیم فلیم میں میں نے فل کی ہوئی ہے یہ جب تک ایک سائیڈ سے دو سے تین منٹ تک پاکنی جاتے ہیں یہ دیکھیں اب اس میں جو سپیس ہے بس تین پیسیز کی ہے یہ دیکھیں اچھا کوئی بھی چیز ہو چکن ہو پاکوڑے ہو میں آپ کو بتاتی ہوں کہ جب تین سے چار منٹ ایک سائیڈ سے ہمیں یقین نہ ہو جائے کہ یہ ایک سائیڈ سے پاک چکے ہوں گے انہیں پچھنی ہونے والا تب تک آپ اس چیز کو بلکل اس کی سائیڈ جو انا وہ چین نہ کیا کریں کیونکہ یہ جو مسالہ ہوتا ہے یہ پھر اوپر سے اتر جاتا ہے جب اوپر سے بھی بلکل آپ دیکھیں کہ صحیح ہو گیا تقریبا ہمارا جو ہارڈ ہو گیا اوپر سے بھی اور نیچے سے بھی مارا تقریبا تین سے چار منٹ تک پاک چکا ہے پھر آپ ایک سائیڈ چینج کریں کیونکہ یہ دیکھیں اب ابھی میں اس کی سائیڈ چینج کر دوں گی نا یہ اوپر سے ہمارا سارا جو مسالہ ہے جو ہم نے کوٹنگ کی ہے یہ ساری اوپر سے اتر جائے گی چلیں یہ دیکھیں یہ اب دیکھیں اب یہ ٹائم آ چکا ہے کہ اب ہم اس کی سائیڈ چینج کریں یہ دیکھیں جی اب ہم اس کی آہستہ سائیڈ چینج کر دیں گے بہت احتیاط سے کرنی ہے یہ دیکھیں اب اس کی جو فلیم ہے نا اب ہم یہ سائیڈ چینج کر کے یہ دیکھیں تینوں پیسیس کی جو سائیڈ ہے میں نے چینج کر دی اب اس کی جو فلیم ہے یہ میں بلکل سلو کر دوں گی یہ دیکھیں یہ بلکل میں نے سلو کر دی تاکہ جو ہماری چکن ہے یہ اندر تک پک جائے چلے اب اس کو تقریباً دس سے بارہ منٹ لگیں گے پکنے میں اب اس کی دو دو منٹ بعد میں اس کی جو سائیڈ ہے وہ چینج کرتی رہوں گے یہ دیکھیں دی یہ سات منٹ ہو چکے ہیں اس سے کوک ہوتے ہوئے یہ دیکھیں اب میں فلیم جو تھوڑا سا میں ہائی کروں گی اچھا ہائی کرنے کے بعد اب میں اس کی ایک دفع سائیڈ ایسے چینج کر کے ایک منٹ کے لیے یہ دیکھیں تاکہ یہ ہمارا ذرا اچھا سا ہو جائے یہ دیکھیں اس کی سائیڈ ایسے چینج کر کے اب میں ایک کی کر کے نکال لوں گی اچھا یہ دیکھیں جی پیس میرے ریڈی ہو چکے چکے اب میں اس کو کوئلے کا دم دوں گی یہ دیکھیں جب میں نے سیکنڈ پیس ڈال لیتے ساتھی میں نے جو ہے کوئلہ کر لیا گرم ادھر یہ دیکھیں اب اس کے اوپر میں یہ آئیل ڈال لوں گی چیلنج اب اس کی جو سموک ہے یہ ہم ایسی کر کے اس کو بند کر دیں گے آپ کسی بھی برطن میں رکھ سکتے ہیں اس کو اوپر سے کور کر کے ضروری نہیں کہ ہارٹ پاٹ ہی میں نے ہارٹ پاٹ میں رکھتے ہیں آپ کسی میں بھی رکھ سکتے ہیں اب اس کو فائیو منٹ کے لیے ایسی میں چھوڑ دوں گی یہ دیکھیں جی کوئلے کا سموک کے بعد جو ہمارا پروسیس تھا یہ کمپلیٹ ہو چکا ہے ٹھیک ہے اب میں نے اس کو ڈیش آؤٹ کیا یہ دیکھیں کتنے زبردست ہمارے جو ہے یہ چکن روز تیار ہے آپ میری اس ریسی پی کو ضرور فالو کریے گا اور مجھے کمنٹ ورک میں بتائیے گا کہ آپ کو کیسے لگے تو انشاءاللہ نیکس ویڈیو کے ساتھ ملتے ہیں دعاوں میں یاد رکھئے گا جی اوکے جی اللہ حافظ